پانچ منٹ میں آپ یہ لوگو ڈیزائن بنا سکتے ہو اور فائیور کے اوپر اس سرویس کو بہت اچھے پیسوں میں سیل کر سکتے ہو لوگو ڈیزائن کی یہ کون سی ڈائپ ہے this is not as signature logo ڈیزائن اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے signature logo ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو without wasting any further time آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا فائیور کے اوپر جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا overview دوں گا کہ signature logo ہوتے کیا ہے دیکھتے کس طرح کے ہیں کیونکہ جو بھی چیز بنانے جا رہے ہیں ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ دیکھتی کیسے ہے تاکہ ہم اس کو پھر ڈیزائن کر سکیں to be very honest سب سے easiest type of logo ہے یہ اور بنانے میں کوئی بہت زیادہ time نہیں لگتا آپ کو بہت زیادہ creative ہونے کی ضرورت نہیں ہے in the start جیسے یہ ایک example ہے اس کے بعد یہ ایک example ہے signature logo کی basically word mark ہی ہوتا ہے fonts کے ساتھ آپ play کرتے ہو in order to create a signature logo اور یہاں پہ میں دو تین گگز کو اور اپن کر لیتا ہوں Fiverr کے اوپر ہی لوگ اس سرویس کو offer کر رہے ہیں like this one so this is an example of signature logo اور یہاں پہ میرے پاس یہ example ہے signature logo کی you can see 6,000 اور 7,83 میں یہ اس کو starting sell کر رہے ہیں اور United States سے ہیں یہ this person is selling in 4,070 روپیز and seems a پاکستانی yes illustrator میں جاتے ہیں اور 2000 by 1200 کی ایک نیو file create کر لیتے ہیں i just googled some names ideas ہمیں چاہیے ہیں names کے تاکہ ہم کوئی بھی logo create کر سکیں so i like this one beautylicious beautylicious کے لیے ہم signature logo design کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو اب process بتا دیتا ہوں بڑا بہت ہی simple سا process ہے signature logo design کرنے کا all you have to do آپ کے پاس کچھ signature fonts ہونے چاہیے ہیں جن کو آپ use کروگے اس کو بنانے میں میں آپ کو website بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے simply thefont.com کو open کر لینا ہے for free signature fonts اور یہاں پہ جا کے آپ نے script کے اوپر click کرنا ہے you will see some really cool signature یا calligraphy fonts جیسے یہ والا font اچھا ہے this one is good یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ ایک font ہے hello وہ میرا بڑا یہ والا یہ hello honey ہے وہ simple hello ہے مجھے بڑا پسند ہے وہ والا font so آپ اپنی مرضی کے کوئی 10 fonts download اور install کر لیں اپنے لیپ ٹاپ میں میں نے کچھ install کی ہوئے ہیں so we are starting with beautylicious یہ let's let's suppose یہ ایک make up brand ہے جو beauty کے اوپر کام کرتا ہے یا make up کے اوپر کام کرتا ہے تو process بڑا simple سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی 3 سے 4 copies create کر لینی ہے اس میں کوئی بھی hard and fast rule نہیں ہوتا let's say میں نے یہ 4 copies create کر لی اچھا یہ copies create کرنے کا concept اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو different اس کی variations بنا کے دیکھ سکیں for example میرے پاس ایک یہ script font ہے تو دوسری script font جتنی بھی fonts ہیں میں ان کو apply کر لوں گا and بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے والا font جو ہے اس text کے اوپر زیادہ اچھا لگ رہے and we'll go with that font یہ بھی ایک signature font ہے hello font اب میں apply کروں گا اس کے اوپر and یہ دیکھیں اچھا ابھی ہم ان کو تھوڑا سا distance دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کون سے والا زیادہ اچھا ہے to be very honest this one is not looking good on this text یہ بھی بہت زیادہ بڑا font ہو جاتا ہے so یہ دو بچتے ہیں میرے پاس ایک ہے جی اس کا font کا name ہم دیکھ لیتے ہیں character میں جا کے bliss script ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس font ہے hello تو hello کو میں ابھی کے لیے مجھے یہ beauty lecious font بڑا اچھا لگ رہے hello کو میں ابھی کے لیے بتا i am using this beauty lecious font اچھا font ہم نے select کر لیا اچھا font select کرنا ہی سارا کام ہے اس کے اندر آپ نے بات میں تھوڑی بہت changes کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ icon آپ ایک use کروگے تو icon کے لیے میں کیا کروں گا گوگل کے اوپر جا کچھ جو sketches بنا سکتے لیکن اب time کم ہے tutorial کے لیے so i'll see some sketches of a butterfly یہاں پہ butterfly بہت اچھی رہ گی so میں یہاں پہ search کرتا ہوں butterfly sketch this one is looking good یا یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو use کر لیتے ہیں میں اس کو quickly trace کروں گا اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا fast forward کر دوں گا ویڈیو کو تا کہ ہم بہت زیادہ time نہ لیں آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے long ویڈیوز so so اب گروپ کرتا ہوں object میں جاتا ہوں expand کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں delete it looks good اور shift key press کر کر اس کو resize کر یں shift key ہم اس لی press کر تے ہیں کہ یہ evenly resize ہو so butterfly دیکھیں same نہیں ہے butterfly بہت different ہے یہاں پہ ایک جو eye ہے beauty issues کا سب سے پہلے تو میں اس کو expand کروں گا یا convert it to outlines this text object میں expand کر دیں یا ctrl shift eye press کر دیں تو بھی ٹھیک ہے اس یہ جو اس کا eye کا وہ ہوتا ہے dot ہوتا ہے میں اس کی جگہ پہ اس کو use کرنے والا ہوں you can use it anywhere you feel comfortable مجھے یہاں پہ better لگ رہے تو میں یہاں پہ use کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے مجھے صحیح لگ رہے یہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ آپ لیں جی آپ نے مزید کچھ ایک ڈیٹیل دینی ہے تو quickly میں آپ کو ایک اور طریقہ پتا دیتا ہوں یہاں پہ کام کرنے کا shape builder میں جائیں سب کچھ آپ کے اپنی creativity کے پر depend کر رہا ہوتا ہے this is not something کے بہت hard and fast rule ہیں اچھا اس کا tag line اچھا سا ایک لکھ دیتے ہیں so tag line کیا ہوگا best make up salon in the town ٹھیک ہے مجھے بھی یہی tag line صحیح لگ رہا اس کے لئے you can practice anything اچھا rule ہے چھوٹا سا rule بتا دیتا ہوں جو اگر آپ کا logo script font کے اندر ہے تو اس کا tag line ہے وہ آپ نے tag line یا slogan بھی اس کو بولا جاتا ہے وہ آپ نے sans serif font کے اندر لکھنا ہے آپ نے اس کو script کے اندر نہیں لکھنا اچھا 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 ہمارا basic logo تو design ہو چکا ہے لیکن ہم نے اسے کچھ final touches دینے ہیں final touches کے لیے میرے پاس ایک file ہے gradient file اگر آپ چاہیے تو میں آپ کو بھی دے دوں گا comment section میں بتا دیں یہ file میں بچھلے تقریباً 7 سال سے use کر رہا ہوں اپنے سارے students کو بھی یہ file دیتا ہوں اگر انہوں نے gold والا جو element add کرنا ہے gradient کا تو اس کو use کر سکتے ہیں اچھا designers کچھ common mistake کرتے ہیں for example میں اگر اس کے اوپر gold apply کیا ہے تو جو چیز میں آپ پہ بتانا چاہوں بڑے designer یہ mistake کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھو یہاں پہ ہر alpha bet کے اوپر الگ سے gradient apply ہو رہا ہے میں ایک symmetry show کرنی ہے as a logo design آپ نے symmetry show کرنی ہے ہر element کے اوپر الگ سے gradient نہیں apply ہونا چاہیے تو کیا کریں گے آپ آپ object میں جائیں اور compound path میں جا کے make اوپر کلک کر دیں اچھا اس سے پہلے ایک کام اور کر دیں یہ overlap لیپ کر رہے آپ جائیں path finder میں تو ان کو join کروا دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر join نہیں کرواتے تو object میں جائیں compound path میں جائیں make کر دیں دیکھیں اب from one side to another side بلکل evenly gradient apply ہو رہا ہے اور پیارا بھی لگ رہا ہے سو اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور ہم اس کو کر لیتے ہیں align اس کو تھوڑا سا میں اس سے نیچے لیاتا ہوں اس کو کر دیتے ہیں group اچھا logo تو ہمارا create ہو گیا now we are going for a short presentation ٹھیک ہے اس کو میں black color دیا اچھا black کے اوپر بڑا ہی پیارا لگتا ہے gold color اچھا یہاں پہ background کے اوپر بھی gradient apply کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں gradient میں اور یہ gradient apply کر دیتے ہیں ہمیں جسٹ دو gradient یہاں پہ چاہیے ایک ہمیں یہ black چاہیے اور ایک ہمیں تھوڑا سا dull والا grey اور ہاں بہترین لگ رہا ہے آپ اس کے پر mockup بھی apply کر آپ کو کوئی بھی question ہے کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اسی logo design کا ایک نیا version signature logo بھی بنائیں گے لیکن ایک نئے style کے اندر بنائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہو سیکھنا پر تو ویڈیو لازمی دیکھنا کیونکہ نیکس ویڈیو کے اندر میں ایک نئے style سے اسی signature logo کو create کرنا سکھاؤں گا see you in the next video مجھے اپنی دعاوں میں ایک سوسی